اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آنچ کی ہیڈ لائنز میں آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرے سے دارت لاہور پولیس کی ورکنگ بارے اجلاس آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ اندراج مقدمے کے فوری بات بلا تاخیر تفتیش کا آغاز ہونا چاہیے مقدمہ فوری تفتیشی افسر کے سپرڈ کرنے میں غفلت یا کتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی مدعی مقدمے کے اتمنان کے لیے اس سے ہر ممکن تعاون کی یقینی بنایا جائے سپروائزیر افسران درج ہونے والے ہر کیس کے تفتیشی مراحل کی کلوز مونیٹرنگ ڈیشپورٹ کے ذریعی یقینی بنائے انویسٹیگیشن ونگ میں سب انسپیکٹر اے ایس آئی ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کی منظور شدہ نفری میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے سنگین مقدمات بالخصوص اے کٹیگری کے اشتہاری ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے پر بطور خاص فاکس کیا جائے جن مقدمات میں ملزمان کو زمانتیں مل رہی ہیں ان کیسز کو کیس سٹیڈی کے طور پر لیا جائے تاکہ تفتیش کی کتاہیوں کو دور کیا جا سکے دکیتی، چوری اور رہزنی کے مقدمات میں ملوث ملزمان کو سٹریڈ سے دور رکھ کر ہی جرائم پر قابو پائے جا سکتا ہے فری ریزیسٹریشن آف کرائم کے ساتھ ساتھ مقدمات کو ورک آؤٹ کرنے کی شرح کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اندراج مقدمے کے بعد تفتیشی مراحل کو جلد جلد مکمل کر کے ہی لوگوں کو بلا تاخیر انصاف کی فراہمی ممکن ہے سنگین جرائم میں ملوث مجرمان کی گرفتاری میں تاخیر پر انچارج انویسٹیگیشن، ایس ایڈ چو اور سرکل افسران سے جواب تلبی کی جائے پولیس حراسد میں تشدد اور ہلاکت کے زمدران کے خلاف زیرو اور ٹولرنس کے تحت کا روائی عمل میں لائی جائے اختراز سے تجاوز اور قانون ہاتھ میں لینے والے افسران اور اہلکار بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں آئی جی پنجاب انعام غنیقہ علامہ اکبال ٹاؤن لاہور میں گھریلو ملازمہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کے بعد قتل کے واقعہ کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے واقعی کی رپورٹ طلب آئی جی پنجاب کا ملتان میں گھریلو ملازم کو جلانے کے واقعی کا بھی نوٹس آرپی ملتان سے واقعی کی رپورٹ طلب آئی جی پنجاب کا سیال کورٹ میں خاجہ سراب پر تشدد کے واقعی کا بھی نوٹس آرپی گجرہ والا سے واقعی کی رپورٹ طلب آئی جی پنجاب کا مرید کے شیخ اپرہ میں فائرنگ سے پانچ افراد کے قتل کے واقعی کا نوٹس ملزمان کو جلد زل گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا ہوگی سی سی پیو لاہور کا امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف ہارٹ سپورٹ ایریاز کا دورہ سی سی پیو لاہور نے ایک والٹون ڈیویجن میں ڈالفین پیرو اور نائٹ پیٹرولنگ کو بھی چیک کیا سی سی پیو لاہور رات گئی اچانک تھانا شرعہ کور پہنچ گئے فرینڈ ڈیکس پر پینڈنگ درخواست کا جائزہ لیا شہری کی چوری کی درخواست پر کر روائی نہ کرنے پر ایس اچو محمد تنویر کو شوکوز نوٹس جاری سی سی پیو لاہور نے پینڈنگ درخواستوں کے سائلین سے فان پر بات کی اور شکایات بارے استفسار کیا سی سی پیو لاہور نے ایس اچو سے علاقے میں کرائم کے بارے استفسار کیا سی سی پیو لاہور نے ناکست صفائی ستھائی پر ایس اچو کی سخت الفاظ میں سرزنش کی کہانہ پولیس لاہور کی کر روائی چار ملزمان گرفتار شفیق، آمیر اور یونس سے آٹومیٹک رائفل دو پسٹل اور گولیاں برامت قاسم نامی پتنگ باز گرفتار پتنگ برامت گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید تفتیش چاری ایس پیو مارل ٹاؤن دوست محمد کی کہانہ پولیس کو شاباش کوٹ لخپت پولیس لاہور کی کر روائی نتب زن گین گرفتار گرفتار ملزمان مبشر اور وقاس کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کا مسروق کا سامان اڑائی لاکھ روپے نقدی اور اسلحہ برامت ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کے انکشاف ملزمان کے خلاف مقدمات درج ملزمان مزید تحقیقات کے لیے انویسٹگیشن ونگ کے حوالے ایس پی مارل ٹاؤن لاہور دوست محمد کام نعمان کی صورتحال اور پیٹرولنگ کا اجازہ لینے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ دوست محمد نے لیاقت آباد فروزپر روڈ مارل ٹاؤن میں پولیس پیٹرولنگ کو منیٹر کیا ایس پی مارل ٹاؤن نے ڈالفن پیرو اور نائٹ پیٹرولنگ کو بھی چیک کیا ایس پی مارل ٹاؤن دوست محمد نے تھانہ نشتے کلونی کا وزٹ بھی کیا ایس پی مارل ٹاؤن نے فرنڈ ڈیکس پر درخواستوں کے اندراج کا ریکارڈ چیک کیا مہرر سے ریکارڈ ریجسٹر بارے پوچھ کچھ کی دوست محمد نے حوالات میں موجود قیدیوں سے بھی ملاقات کی اور سہولیات کا جائزہ لیا ایس پی مارل ٹاؤن دوست محمد کا کہنا ہے کہ پولیس ٹیشنز محکمے پولیس کی پہلی شناخت اور انصاف کی فرامی کا اولین ذریعہ ہے یہ تھی ابتے کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psia.tv موسیقی